تو دوستو آج کل اسلام اور پروفیٹ محمد کے خلاف ٹپڑی کرنا اور ان کے خلاف گندی بھانشا کا استعمال کرنا جیسے دیش میں فیشن بن گیا ہے اب آپ روحیت شریواستف نام کے شخص کو دیکھئے سوشل میڈیا پر یہ شخص کھلیام اسلام اور پروفیٹ محمد کو گالیاں دے رہا ہے ان کے کریکٹر پر سوال اٹھا رہا ہے ایسے بہت سارے لوگ ہیں جو آج کل اس طرح کی آپتی جنت تصویریں پوسٹ کرتے ہیں لیکن سوال یہ اٹھتا ہے کہ آخر ان لوگوں کے خلاف کوئی کچھ کیوں نہیں کہتا کیا ایسے لوگوں کے خلاف کوئی قانونی کارروائی نہیں کی جا سکتی تو پھر آج آپ اس ویڈیو کو دھیان سے دیکھیں اور اس میں کہی جا رہی باتوں کو غور سے سنیں کیونکہ آج خبری میٹر آپ کو یہ بتانے جا رہا ہے کہ روحیت شریواستف جیسے لوگوں کے خلاف آپ کیا کر سکتے ہیں اور بھارت کا قانون ایسے لوگوں کے بارے میں کیا کہتا ہے لیکن اس سے پہلے آپ کو یہ تین تصویریں دیکھنی چاہیے اور یہ سمجھنا چاہیے کہ دیش میں آخر اس وقت کیا ہو رہا ہے کیوں دیش میں دنگے ہوتے ہیں اور ان کے پیچھے وجہ کیا ہوتی ہے تو ورس کا جواب آپ کو تین سٹیپس میں مل سکتا ہے پہلے سٹیپ میں آپ دیکھیں گے کہ ایک خاص مذہب کے لوگ مسجد کے سامنے کھڑے ہو کر یہ کہتے ہیں کہ جتنے بھی جہادی مسلمان ہیں ان سب کو کاٹ دیں گے دوسرے سٹیپ میں یہ اسی جگہ یعنی مسجد پر بھگوہ جھنڈا لہرہ دیتے ہیں اور پھر جب ان شروعاتی ان دونے سٹیپس کو مسلمان اکنور کرتے ہیں تو پھر ان کا تیسرا سٹیپ شروع ہوتا ہے اور اس میں یہ پتھر آپ کرتے ہیں اور اگر اس تیسرے سٹیپ کے بعد مسلمانوں کے پتھر کے جواب میں پتھر باجی کر دی تو پھر بہی ہوتا ہے جو بمیوات میں ہوا رات کے اندھیرے میں آپ کے گھروں دکانوں اور مسجدوں کو پہلے جلایا جاتا ہے اور پھر دن کے اجالے میں پولیس اور پریشاسن مل کر جو گھر بچ جاتے ہیں ان پر بلڈوزر چلایا جاتا ہے اور پھر ایک اور اگلی کہانی فیس بک ٹویٹر یا پھر کسی اور سوشل میڈیا کے مادہم سے شروع ہو جاتی ہے جیسے روحی شریواستب نے کی ہے لیکن اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا اسلام اور محمد پر آپتی جنف ٹپڑی کرنے والے روحی شریواستب جیسے لوگوں کے اخلاف کچھ نہیں کیا جا سکتا تو پھر اس کا جواب ہے ہاں کیا جا سکتا ہے اور اس کی اجازت ہمیں بھارتی سمبیدھان دیتا ہے نپور شرما آپ کو یاد ہوگی جب ایک ٹی وی ڈیویٹ میں نپور شرما نے محمد پر ٹپڑی کی تو پھر اس پر کئی ساری دھاراؤں میں معاملہ درج کیا گیا تھا جس میں سب سے ضروری دھارہ 295 اے ہے آج ہر مسلمان کو اس دھارہ کو یاد کرنا چاہیے اور اسے سبق کی طرح رٹنا چاہیے اور جب بھی کوئی اسلام یا پھر پروفیٹ محمد کے خلاف آپتی جنک ٹپڑی کرے یا پھر کوئی گندی پوسٹ کرے تو مسلمان کو پولیس اسٹریشن میں جا کر اس 295 اے کا حوالہ دیتے ہوئے اس کے خلاف شکایت درج کرنی چاہیے اب آپ یہ سمجھئے کہ 295 اے آپ کو کیا عدھکار دیتی ہے انڈین پینل کورڈ یعنی آئی پی سی کی دھارہ 295 اے کے مطابق اگر کوئی شخص بھارت کے کسی ناگرک کے دھرم کے خلاف کچھ آپتی جنک لکھتا ہے یا پھر بولتا ہے جس سے اس ویقتی کی دھارمک بھاونائیں آہت ہوتی ہیں انہیں چوڑ پہنچتی ہے تو پھر 295 اے کے تحت مقدمہ درج کرائی جا سکتا ہے اور یہ ایک ایسا پراد ہے جس کی شکایت دیش کے کسی بھی تھانے میں کرائی جا سکتی ہے اور اس شکایت کے بعد آپتی جنک ٹپڑی کرنے والے کو زمانت نہیں ملے گی بلکہ ثابت ہونے پر اسے تین سال کی سزا ہوگی چونکہ روحی شریف آسطف جیسے لوگ ہر روز اسلام اور پروفیٹ محمد کے خلاف اس طرح کی آپتی جنک ٹپڑی کرتے ہیں اور مسلمانوں کی بھاوناؤں کو بھڑکاتے ہیں لہٰذا ہمارا یہ فرض بنتا ہے کہ ایسے لوگوں کے خلاف شکایت درج کرائیں اور پولیس کو 295 اے کے بارے میں بتائیں تاکہ وہ سمجھیں اور روحی جیسے لوگوں کو جیل میں ڈالیں لیکن ایسا نہیں ہوتا روحی جیسے لوگ ہر روز ہمارے پیغمبروں کے خلاف بولتے ہیں لیکن ہم میں سے کوئی بھی ان کے خلاف شکایت نہیں کراتا کوئی تھانے نہیں جاتا ہاں ہم سوشل میڈیا پر دو شبد ضرور لکھ دیتے ہیں اور ہمیں لگتا ہے کہ ہم نے اپنا کام پورا کر دیا لیکن سوشل میڈیا پر ناراضگی دکھا کر آپ محمد سے محبت کا اظہار کا دعویٰ نہیں کر سکتے بلکہ اگر آپ واقعی محمد سے اور اسلام سے محبت کرتے ہیں تو پھر روحی شرمہ جیسے کے خلاف پولیس اسٹیشن جا کر شکایت کرائیے سوچئے اگر سو یا دو سو مسلمان الگ الگ تھانوں میں جا کر روحیت کے خلاف دھارہ 295 اے کے تحت شکایت درج کرائیں تو سوچئے کیا پھر کبھی کوئی روحیت پیدا ہوگا لیکن جانئے بلکل بھی نہیں ہوگا لیکن ہم ایسا کرتے ہی نہیں ہیں ہمارا کام صرف اتنا ہے کہ ہم روحیت کو سوشل میڈیا پر ہی برا بھلا کہیں اور پھر آرام سے اپنی زندگی میں مست ہو جائیں تب ہی تو روحیت جیسے آج درجنوں نہیں بلکہ سیکڑوں ہزاروں لوگ اسلام اور محمد کے خلاف کھل کر آپتی جنگ ٹپڑی کرتے ہیں تو دوستو اس ویڈیو میں اتنا ہی آپ بھی کومنٹس بوکس میں اپنی رائے لکھ سکتے ہیں اور چینل کو اب تک آپ نے سبسکرائب نہیں کیا ہے تو پلیس سبسکرائب ضرور کر دیں شکریہ